اسلام علیکم پلاس آج ہم نے نظم پانیو ہے وہاں کرکٹ نامہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں بات محلے میں یہ پھیلی ایک دن ہم نے کرکٹ کھیلی نظر تھی اتنی کچھ کمزور چلتا نہ تھا دی پر زور گو فطرت میں سادہ تھے شہرت کے دل دادہ تھے گیند اور بلہ ساتھ لیے دی میں کچھ جذبات لیے پہنچیں ہم کرکٹ میدان سارے دوست ہوئے حیران ہم نے ان کو سمجھایا مقصد اپنا بتلایا قومی ہیرو بننا ہے ہم کو بھی کچھ کرنا ہے آخر دوست ہوئے راضی اپنے ہاتھ لگے بازی وکٹ پہ آئی شان سے ہم پورے آن اور بان سے ہم بولر نے جو گیند کرائی اپنی جیسی شامت آئی چشمہ گر کے ٹوٹ گیا بلہ ہاتھ سے چھوٹ گیا سیدھی ناک پہ گیند لگی حالت اپنی ہوئی بری سارے ساتھی دوڑے آئے سن کے اپنی ہائے وائے اب تھا ظاہر ڈھول کا پول پھول کے ناک ہوئی تھی گول پھر بھی ہار نہ مانی ہے دل میں اب یہ ٹھانی ہے کرکٹ کھیلنے جائیں گے پہلے ہلمٹ لائیں گے ٹھیک ہے یہ تھی کرکٹ گیم کے بارے میں نظم تھی اور یہ جو اس کی شائرہ ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے وہ ہیں سائمہ کامران نیکس پیج پہ آتے ہیں اس کی ایک سائز ہے سب سے پہلے ہیں الفاظ معنی پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے کمزور کم یا خراب فطرت اس کے معنی ہے طبیعت یا مزاج دل دادا دل دادا میں نہیں ہوتا ہے شوکین اور بازی مقابلہ ٹھیک ہے نیچے ہیں معروضی سوالات یعنی درست جواب پہ آپ نے یہ تائرہ لگانا ہے وہ ہے سب سے پہلا ہے نظم ڈیش کھیل کے ڈیش کھیل کے بارے میں ہے ہاکی کے فوٹبال کرکٹ یا ٹینس تو یہ ہے کرکٹ کے بارے میں ٹھیک ہے دوسرا ہے اس نظم میں کرکٹ کا کھیل ڈیش میں کھیل جاتا ہے گھر محلہ سٹیڈیم جنگل تو اس کا جو صحیح option ہے وہ ہے محلہ محلے میں کھیلا گیا تھا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نظم میں کرکٹ کھیلنے والے کا ڈیش گل کر ٹوٹ گیا بھلا چشما جھوٹا ہیلمٹ تو اس میں درست جو option ہے وہ ہے چشما اس کے بعد ہے کرکٹ کے میدان میں جہاں بیٹسمن کھڑا ہوتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں باؤنڈری سلپ یا وکٹ یا گول تو اس کا جو صحیح option ہے وہ ہے وکٹ اس کے بعد ہے بیٹسمن اور وکٹ کیپر سر اور چہرے کی باز کے لیے ڈیش پہنتے ہیں کپڑے ہیلمٹ توپی چشما تو اس کا صحیح option answer ہے وہ ہے ہیلمٹ اس کے بعد آتے ہیں ہم next page پہ grammar ہے ہماری روح فجائیہ روح فجائیہ کسے کہتے ہیں وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں زبان سے نکل جاتے ہیں جیسے اوہو ہائی واو وا یہ کیا ہے فجائیہ کہلاتے ہیں مختلف جذبات کے لیے الگ الگ حروف فجائیہ استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد حروف ندہ کسے کہتے ہیں حروف ندہ ندہ کا مطلب ہے آواز دینا یعنی پکارنا یا پکارنا ایسے الفاظ جن سے کسی کو بلایا جائے حروف ندہ کہلاتے ہیں مثال کے طور پر اے بھائیو یا اللہ جملہ اے بھائیو ذرا ادھر آ کر میری بات سنو جو اس طرح کے ورڈ یوز کریں گے ہم کسی کے لیے کہوں گے حروف ندہ پھر یہ حروف استجاب حروف استجاب کیا ہوگا استجاب کا مطلب ہے تاجب حیرت ہونا حیرانگی ہونا یہ حیرانی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلا واہ سبحان اللہ جب یہ جیسے ہم یوز کرتے ہیں نیچے جملہ دیا ہے کہ واہ کیا زبردست کا مطلب ہے افسوس یہ حروف افسوس تقلیب اور گھبرات کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلا آہ افسوس اوہو یہ الفاظ جہاں پہ یوز ہوں گے وہ حروف تاثف ان کا جملہ ہوگا جیسے جملہ ہے اوہو کتنا آسان گول نہیں کیا کتنا آسان گول نہیں کیا اس کے بعد کوئی ایک مثال استعمال کرتے جملہ بنانے آپ نے حروف ندہ اور سب ایک جملہ بنانے حروف ندہ کا استجاب کا اور حروف تاثف کا ان اگزیمپل کو دیکھتے ہوئے آپ ایک ایک تینوں کا جملہ بناؤ ہوگے یہ لیکٹر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگا اچھا سب دیکھیں جیگا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ